اسلام علیکم خواتینوں حضرات آج چلڈن ہسپتال لاہور میں ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک بچی جو پیشنٹ تھی اس کی ڈیتھ کے بعد اس کے اٹینڈنٹس نے ایک ڈاکٹسہ پر بہت تشدد کیا ڈاکٹسہ اپنی ڈیوٹی پر ہیں اس کے اٹینڈنٹس آتے ہیں اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں وہ بچی جو ہے وہ چھوٹی بچی تھی جس کی پیدائش اپنی مقردہ عمر سے پہلے یعنی نو مہینے سے پہلے وہ پیدا ہوئی وہ پری میچور برک تھی سات مہینے میں پھر اس کو انفیکشن تھی پیپڑوں میں اس کے بعد وہ وینٹی لیٹر پر تھی اور اس کے بعد پھر اس کے ڈیتھ ہوئی اور وہیں سے وہ غصے میں آئے اور وہ جھگڑا ہوا اب وہ لوگ جیل میں ہیں ان پہ ایف آئی آر بھی ہے پورے بلک میں ڈاکٹر کمیونٹی میں بہت غصہ ہے اس واقعے کے جتنی مضمت کی جائے اتنی ہی کم ہے لیکن اس واقعے میں جہاں افسوس ہے جہاں یہ پہلو ہے کہ پاکستان میں بڑی لکھی کمیونٹی جو ہے وہ فرسٹریٹ ہو رہی ہے وہ ڈپریشن کا اشکار ہو رہی ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ اسے پاکستان میں کام نہیں کرنا چاہیے وہیں اس میں کچھ لیسن ہیں جن پہ میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں بہت پہلے میں نے اس ٹاپک پہ کولم بھی لکھا تھا اور آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ ٹپس اس میں دوں دیکھیں اور میں اب رہی راست ڈاکٹر سے مخاطب ہوں اور میں پبلک سے مخاطب ہوں جو ہم سب ہسپتالوں میں فریق ہیں عوام ہیں مریض ہیں اور ڈاکٹرز ہیں اس کی بیشمار ریزنز ہیں حکومت کی طرف سے ریسورسز کی کمی ہے حکومت کی طرف سے سیکیورٹی پروپر نہیں ہے ایڈمنسٹریشن پروپر اپنا رول پلے نہیں کرتی ڈاکٹرز کی طرف بھی بیشمار خامیہ ہیں یہ سب مل کے جھگڑے کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں ہم ڈاکٹرز ایک ڈیبیٹ یہ ہے کہ ہم صرف یہ کہتے رہیں کہ یہ خامیہ ہیں اور انتظار کریں کہ اس ملک میں کسی بہت عظیم آدمی کی حکومت آئے اور وہ یہ ان سارے مسائل کو ایک دن میں ختم کر دے یا ایک سال میں دو سال میں ختم کر دے یہ تو 1947 سے چلتے آ رہے ہیں تو سلوشن کیا ہے سلوشن کے طور پر میں آج آپ کو ڈاکٹرز کو خاص کر جو میرے کولیگز ہیں جونئرز ہیں سینئرز ہیں کچھ ٹپس دینا چاہتا ہوں جو میرے اپنے پریکٹیکل ایکسپریئنس سے ہیں میں آپ کو پہلے ایک بات بتا دوں کہ یہ جو ٹپس میں آپ کو بتاؤں گا یہ ساری جو لڑائی جگڑے ہیں ان کو خاتمہ نہیں کر سکتے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ واقعہ کسی نہ کسی وجہ سے ہو جاتا ہے لیکن میجورٹی آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو بہت ہیل فول ہوں گے جو بھی واقعہ ہوتا ہے زندگی میں آپ دیکھیں جب کوئی جگڑا ہوتا ہے خاص کر تو وہ ایک سیچویشنل میس مینجمنٹ ہوتا ہے وہ میس مینجمنٹ کسی بھی فریق کی طرف سے ہو وہ ایک سیچویشنل میس مینجمنٹ ہے پھر وہ ایک چھوٹی تلخ کلامی سے شروع ہونے والا واقعہ جگڑے پہ تشدد پہ اور فائرنگ تک بھی چلا جاتا ہے وہ شروع ایک چھوٹے سے واقعے سے ہوتا ہے تو اس میں میں نے آپ سے کچھ ٹپس شیئر کرنی ہے داکٹر سے خاص کر جو کیونکہ ہم نے تو اسی سسٹم میں کام کرنا ہے نہ ہمیں ایڈمنسٹیشنل سپورٹ کرنا ہے نہ ہمارے لیے کوئی سیکیورٹی بل آ جانا ہے بہت زیادہ اور ہم سب کام کر رہے ہیں بڑے ہسپتالوں میں کام کر رہے ہیں چھوٹے ہسپتالوں میں تو کچھ ٹپس ہیں جو میں نے اپنے ایکسپیرینس کی تو میں نے سوچا آج آپ سے شیئر کروں نمبر ون اسکیپ آپ جب بھی یہ دیکھیں کہ کہیں پہ سیچویشن خراب ہو رہی ہے کسی مریض کے اٹینڈنٹس جو ہیں وہ فلیر اپ ہو رہے ہیں غصے میں آ رہے ہیں تو آپ اس جگہ سے نکل جائیں خموشی سے ہسپتال میں بیشمار جگہ ہوتی ہیں جو آپ کو پتا ہوتی ہیں جو دروازے ہیں راستے ہیں وہ آپ کو پتا ہیں ان کو نہیں پتا وہاں بیٹھ کر ویٹ مت کریں کہ یہ واقعہ اپنی ایکسٹریم پہ چلا جائے اور تو ہی آپ وہاں سے جائیں گے اور نہ ہی اس واقعے کو خود ہینڈل کرنے کی کوشش کریں بلکہ وہاں سے اسکیپ کر جائیں تھوڑی دیر بعد وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا یا وہ جن لوگوں کو غصہ آیا ہوا تھا جو کہ سم ٹائم نیچرل بھی ہوتا ہے وہ غصہ ختم ہو جائے گا پھر آپ وہاں اپنی جگہ پہ آئیں باقی لوگ بھی آ جاتے ہیں اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے سو نمبر وانیز اسکیپ جتنی جلدی ممکن ہو وہاں سے نکلے نمبر ٹو نیور ایور ڈو لوز ٹاک پیشنٹ کے بیڈ کے اوپر جب آپ چیک اپ کرنے گئے ہیں وہاں لوز ٹاک نہ کریں لوز ٹاک سے کیا مراد ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں ہمارے سینئرز یا ہمارے کولیگز آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار یہ انجیکشن تو مریض کو نہیں دینا چاہئے تھا یا وہ کہتے ہیں یار میں نے کل سے آپ کو یہ آرڈرز کہے تھے آپ نے فالو نہیں کیے اس کا پوٹاشیوم کا ٹیسٹ نہیں کروایا اس کو انٹی بارٹک نہیں لگی اب اگرچہ ان چیزوں کا کوئی رول ٹریٹمنٹ میں یا اس مریض کی ناؤزباللہ ڈیتھ میں یا ٹریٹمنٹ کے بگڑنے میں ہو یا نہ ہو لیکن لوہکین کے ذہن میں وہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں وہ اپنی ایک پکچر پوٹرے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ وجہ تھی سینئر ڈاکٹر نے یہ کام کہا تھا جونئر ڈاکٹر نے یا کولیگ نے یہ کام نہیں کیا اس کے بعد ہمارا مریض بگڑ گیا لہٰذا بیڈ سائیڈ پہ جتنا آپ آوائیڈ کر سکیں لوز ٹاکٹ سے آوائیڈ کریں پیشنٹ کے سامنے کبھی بھی اپنے کولیگ کے ساتھ یا جونئر کے ساتھ یا سینئر کے ساتھ اس طرح کراس ٹاکٹ نہ کریں اور یہ بالکل بات نہ کریں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اکثر ہم آپریشن ٹیٹر میں دیکھتے ہیں کہ مریض کوئی سپائنر لگا ہوا ہوتا ہے یعنی اس کا نیچے والا دھاڑ جو ہے وہ بہوش ہے سن ہے اور مریض جاگ رہے ہیں سرجری کے دوران اور اس دوران سرجن جو ہے وہ غصے ہو رہا ہے وہ ٹیو کے اندر آپریشن ٹیٹر کے اندر کے مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں کبھی وہ کہہ رہے ہیں یار یہ انسٹرومنٹ نہیں ہے کبھی وہ چیز مانگ رہے ہیں کبھی وہ بہوشی والے ڈاکٹر سے کوئی بات کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں پیشنٹ کے مائن پر امپیکٹ چھوڑ رہی ہوتی ہیں آپ کو ان کا پتا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی سگریفیکنس ہے یا نہیں لیکن پیشنٹ کو نہیں پتا ہوتا سو نو لوز ٹاک آن بیڈ سائیڈ نمبر تھری کبھی بھی سیچویشن کو خود کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں ہسپتال کے اندر آپ کے وارڈ میں اگر لوگ ہیں تو سینئر ایجسٹر آ رہے ہیں اسیسٹن پروفیسر ہے اسیسٹر پروفیسر ہے پروفیسرز ہیں ان کو فوری انبول کریں انتظار نہ کریں کہ جگڑا اتنا طول پکڑ جائے گا یا اتنی پیپ پکڑ جائے گا کہ تھپڑ مارنا شروع کر دیں گے لوگ ایک دوسرے کو اور پھر آپ اس کا کنٹرول لیں گے آپ فوری طور پر اسیسٹن پروفیسر کو سینئر ایجسٹر کو ایم ایس کو ایم ایس کو فوری انبول کریں اکثر اوقات ان کے نمبر ہوتے ہیں آپ ان کے نمبر اپنے پاس رکھیں سیکیورٹی پرسنلز جو ہیں ان کے نمبر رکھیں اپنے کولیگز کے نمبر رکھیں اور فوری طور پر ہائر ایتھورٹیز کو انبول کریں اور اس کو منج کرنے کا ایک اور طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ تین چار کولیگ ہیں ہسپتال میں کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی ایک شخص آ کے جگڑنا شروع ہو گیا ہے تو آپ دیکھیں آپ میں سے کوئی ایک بندہ جو ہے وہ سینئر بندہ بن کے رول پلے کرے اور سسٹم کو اپنے کنٹرول میں لیں اور وہ اپنے ڈاکٹر کو بھی ڈانٹے اور مریض کو بھی ڈانٹے اور اسے وہاں سے لے جائیں ایمیس کے دفتر میں لے جائیں سیکیورٹی جو چیف ہے اس کے دفتر میں لے جائیں ایمیس کے دفتر میں لے جائیں پروفیسر کے کمرے میں اسوسیل پروفیسر کے کمرے میں کہ سر یہ شخص جگڑا کر رہا ہے اس کو دیکھتے اور وہ پھر بڑے اچھے سے ڈیل کر لیتے ہیں بہت دفعہ معاملہ اس طرح کنٹرول ہو جاتا ہے نمبر فور گوڈ کمیونکیشن سکلز گوڈ کمیونکیشن سکلز اور گوڈ کمیونکیشن سکلز اور انفورچنیٹلی اس میں ہم بہت کمزور ہے پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کا بلڈ پریشر ٹمپریچر پلس آئی وی لائن اینٹی بائٹک پین کلرز ہر چیز ہو جاتی ہے اور دو گھنٹے بعد آپ مریض سے پوچھیں کہ آپ کو کوئی ٹریٹمنٹ ملا پیشنٹ کو بھی بتائیں آپ اس کا بلڈ پریشر لینے گے آپ اس کا بلڈ پریشر لیتے ہیں پھر اسے بتائیں کہ آپ کا یہ بلڈ پریشر ہے اور یہ ٹھیک ہے آپ نے اس کو انجیکشن لگایا اسے بتائیں کہ آپ کو یہ انجیکشن لگایا فوری طور پر جب آپ پیشنٹ دیکھتے ہیں تو اس کو ٹوانٹی فور آرز کا جو ٹریٹمنٹ پلان ہے وہ اس کے ساتھ شیئر کریں کہ بھئی ہم آپ کو دو گھنٹے یہاں رکھیں گے اگلے دو گھنٹے آپ بیٹنگ اریہ میں رہیں گے پھر آپ بارڈ میں چلے جائیں گے کل تک آپ کا یہ ہوگا صبح راؤنڈ ہوگا سینئرز کی ٹیم دیکھے گی کل دوپہر کو ڈیسائیڈ ہوگا فوری طور پر اس کو اس کا چوبیس گھنٹے کا اگلے سات دن کا ٹریٹمنٹ پلان پیشنٹ کو دے دیں اس سے پیشنٹ کے مسائل کافی حد تک اور اس کے جو پیشنز ہیں وہ کافی حد تک سالو ہو جاتا ہے ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ اپنے آپ کو اس جگہ کا انچارج شو کرنے کی کوشش نہ کریں ہسپٹل کا اونر بننے کی اور انچارج بننے کی کوشش نہ کریں آپ ہسپٹل کے انچارج نہیں ہیں ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے آپ نے مجھے ایکسے لکھے دیا ایکسے والا تو وہاں ہے ہی نہیں تو اس کو ریفر کریں ایم ایس کی طرف ایم ایس کی طرف اس کو قائد کریں وہاں بیٹھ کے اس کو تانہ نہ دیں اس کے ساتھ بدکلامی نہ کریں اس کو یہ سمجھانے کی کوشش نہ کریں کہ ایکسے والا نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے یا سسٹم کمزور ہے یا حکومتوں کا پرابلم ہے اکثر میں نے دیکھا ہے ہمارے داکٹرز اس میں ان پھیج ہو جاتے ہیں یہ کام کبھی مت کریں اور پھر کبھی خود کو لاسٹ اینڈ ثابت نہ کریں کیونکہ پیشنٹ جب دیکھتا ہے کہ جہاں پہ وہ آخری سطح ہے اس کے پرابلم کی وہاں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے مثلا میں اگر آپ کے پاس مریض آیا اور وہ آپ کو کہتا ہے یہ ٹیسٹ کروانا ہے تو آپ اسے یہ مت کہیں کہ یہ ہسپتال میں ٹیسٹ نہیں ہوتا آپ اس کو لیب میں بیجیں وہ لیب میں جائے جیسے جاب آف لیبارٹری پرسن کہ وہ اس کو بتائے کہ یہ ٹیسٹ اس ہسپتال میں نہیں ہوتا آپ کیوں بتاتے ہیں اسے یا اگر وہ آپ کے پاس آیا اور اسے وہ ایکسے کروانا ہے ایم آرائی سیٹی کروانا ہے تو آپ اسے کیوں بتاتے ہیں کہ یہ ایم آرائی ہمارے ہسپتال میں نہیں ہوتا وہ ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں جائے وہ ایکسے والے کے پاس جائے وہ سیٹی والے کے پاس جائے وہاں جا کے پوچھیں وہاں وہ اس کو بتائیں گے کہ بھئی یہ یہاں نہیں ہوتا ڈی ایم ایس کے پاس جائے ای ایم ایس کے پاس جائے آپ کبھی بھی اپنے کلم سے یہ مکھ لکھیں آپ نے اگر ایم آرائی کروانا ہے آپ لکھیں ایم آرائی نیچے سٹیمپ لگائیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے انڈیکیشن ہے تو بھیجیں اس کو اس ڈپارٹمنٹ میں اس ڈپارٹمنٹ کے متعلقہ لوگ بتائیں گے پیشنٹ کو آگے سے آگے گائیڈ کریں اپنے تک اس کو لا کے خود اس کا چارج لے کے کنٹرول لے کے معاملہ سنبھالنے کی کوشش نہ کریں اور آخری بات سچویشن کو ڈیفیوز کریں جس حد تک ممکن ہو سچویشن ڈیفیوز کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ سپوس بیٹھے ہوئے ہیں بڑے ہسپتالوں میں عام طور پر بیس تیس سامنے بیٹھ لگے ہوئے ہیں ایک شخص کھڑا ہے اس میں سے وہ شاؤٹ کر رہا ہے وہ آپ کے ساتھ لڑائی جگڑہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اب سم ٹائم لوگ رییکٹ کرتے ہیں اور سم ٹائم وہ نیچرل ہوتا ہے ترائی تو پوٹ یورسیلف ان ڈیٹ پیشنٹ شوز تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک بندے کا بیس سال کا بچہ اگر فوت ہو گیا ہے ایکسیڈنٹ میں تو وہ بہت ہائیپر ہوتا ہے سیکیورٹی بل بن بھی جائیں گے تو ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا ادروائز جب تک ہم اس کو ٹیکنیکلی اور سمارٹ طریقے سے اس کو کنٹرول نہیں کریں گے یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہو سکتے آپ بتائیں اس ملک میں کیا قتل کی سزا نہیں ہے ہے اور کیا مرڈر نہیں ہوتے پھر بھی ہوتے ہیں سیکیورٹی بل بن جائے گا پھر بھی یہ مسائل ہوں گے ہمیں خود ان کو کنٹرول کرنا ہوگا اور سیچویشن ڈیفیوز کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اس کے ساتھ وہاں کروس ٹاک نہ کریں آپ بیٹھیں خموشی سے اگر وہ آپ سے بات کر رہا ہے اس کو آپ کسی آفیس میں لے جائیں آپ اس کو ایم ایم ایس کے ڈی ایم ایس کے دفتر میں لے جائیں آپ اس کو وارڈ میں لے جائیں جہاں آپ بیٹھے ہیں او پی ڈی میں الٹرا سانڈ روم میں ایک سریٹ روم میں وہاں پہ اس کے ساتھ انکاؤنٹر کرنے کی اور میسہ پھونے کی کوشش نہ کریں کیونکہ جب وہ ریاکٹ کرے گا آپ بھی ریاکٹ کریں گے پھر وہ ریاکشن جو ہے وہ بڑھتے 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 کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بندہ کسی طرح بھی ریاکٹ کر سکتا ہے اور جب وہ آپ کے ساتھ ریاکٹ کرے گا آپ کے لیے زندگی بھر ایک سائیکلوجیکل ٹراما ہوگا آخری بات یہ جو ڈاکٹس آپ کے ساتھ آج ہوا ہے یہ بہت بڑا سائیکلوجیکل ٹراما ہے کوئی ڈاکٹر اگر اپنی زندگی میں کوئی ایسا بندہ جس نے ایک اچھی تعلیم حاصل کی اور وہ اچھی پوسٹ پہ ہو جب اس کے ساتھ اس طرح ہو جاتا ہے جو وہ تصور بھی نہیں کرتا کہ اس کا سائل اس کا کسٹمر اس کا پیشنٹ اس کے پاس آنے والا ضرورت مند بندہ آگے سے اس طرح ریاکٹ کرے گا تو وہ فور لائف ایک سائیکلوجیکل ٹراما ہے سو انتظار نہ کریں کہ آپ کسی احتجاج کا موضوع بنیں انتظار نہ کریں کہ آپ کسی سوشل میڈیا پروٹیسٹ کا موضوع بنیں انتظار نہ کریں کہ حکومتیں آپ سے مہربانی شو کریں یا ارگنیزیشنز آپ سے مہربانی شو کریں خود سمارٹ طریقے سے ان چیزوں کو ہینڈل کریں اور معاملے کو لٹکائیں پیشنٹ کو اگلے دن پہ ڈال دیں پیشنٹ کو کل پہ ڈال دیں اگلے دفتر پہ ڈال دیں اگلے بندے کے پاس بیج دیں ان سارے ٹپس پہ عمل کر کے ہم کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں میں نے سوچا آج آپ سے یہ چیزیں شیئر کریں اور اس پہ جو ہنڈر پرسنٹ تو چیزیں کنٹرول نہیں ہو سکتی لیکن اللہ تعالی ہم سب کو یہ ہدایت دے ہمارے لوگوں کو بھی ہدایت دے انفورچنیٹلی ہمارے ہاں جتنے پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں جتنے اچھی ڈریسنگ والے لوگ ہوتے ہیں جتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ مس بھیے کرتے ہیں آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ ڈاکٹرز کی سیچویشن کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں وہ سسٹم کے انچارج نہیں ہوتے وہ سسٹم کا صرف ایک حصہ ہوتے ہیں ساری ذمہ داریاں ان کی نہیں ہوتی سٹیٹ کی طرف سے گورنٹ کی طرف سے جو ریسورسز نہیں ہیں وہ نہیں ہیں وہ آپ کو پروائیڈ نہیں کر سکتے موسیقی